چلیے آدھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے داستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال بلیسی آپ کی خدمت میں حاضر اس وقت سرنگر ڈیوکم آفیس سے جو ہے خبر آ رہی ہے کہ انٹی کرپشن بیرو کی جانب سے جو ہے ایک جونئر ایسٹینٹ کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے معاملہ کیا ہے پوری جانکاری جو ہے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور اس وقت جو ہے انٹی کرپشن بیرو کی جانب سے جو پریس لیز آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جونئر ایسٹینٹ جو کی ڈیوکم آفیس کشمیر کے اندر جو ہے وہ کام کرتا تھا ایزے کلرک کی بحثیت سے کام کرتا تھا انہوں نے جن کا نام شاہد پندیت ہے انہوں نے جو ہے ایک افراد سے جو ہے ساٹھ ہزار کی رشوت کی ڈیمانڈ کی اور آج جو ہے ان کی جانب سے جو ہے انٹی کرپشن کی جانب سے جو ہے یہ تمام تر کاروائیں جو ہے شروع کی گئی تھی اور آج شام کے وقت جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ان کی جانب سے جو ہے ساڑھے تین لاکھ کی جو ہے آہ دیمانڈ چر رہی تھی کی ایک پروپٹی کیس کے اندر جو ہے ایک معاملہ سلجانا تھا اور انہوں نے جو ہے آہ جس آہ افراد کا یہ معاملہ تھا اس سے جو ہے ساڑھے تین لاکھ کی دیمانڈ کی لیکن سٹھ ہزار جو ہے اس وقت آہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے تھمانا تھا تو اس افراد نے جو ہے اس شاہد پندیت کے ہاتھوں میں جو ہے آہ جو سٹھ ہزار تھمائے تو وہ انٹی کرپشن کی جانب سے جو ہے ان کو لینے پڑے تھے بعد میں جو ہے انٹی کرپشن بیرو کی جانب سے جو ہے ان کو آہ رنگے ہاتھوں جو ہے وہ ان کے آفیس میں ہی پکڑا گیا ہے مزید خبر کیا ہے انٹی کرپشن کی جانب سے پریس لیز میں بتایا ہے کہ سرن اگر آہ ڈیوکم آفیس میں شاہد پندیت جو ہے کام کرتا تھا آہ ایک آہ لینڈ ڈسپیو آہ لینڈ آہ پروپرٹی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ معاملہ جو ہے سلجانے کے لئے ان سے آہ ڈیمانڈ کی تھی انٹی کرپشن کو جب بھی کوئی بھی آہ اس طرح کی حادثات جو ہے سامنے آتے ہیں یا کوئی بھی ایسے آہ وارداتیں سامنے آتی ہیں تو وہ جو ہے لوگوں سے ہر وقت ہی اپیل کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ سے آہ کرپشن کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ جو ہے ان کے سا رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ٹیوٹر ہینڈل پر جو ہے آہ وہ تمام تر جانکاریاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں اسی آہ ڈیوکم آفیس کے آج اگر آہ آج بات کریں تو جس حساب سے انہوں نے آج اتنی بڑی رقم جو ہے ان سے آہ بزریے آہ رشوت لینے کی آہ جو ہے ان سے مانگ کی تھی آج انہوں نے جو ہے آہ ان سے تمام تر آہ پوری آہ جو کاغذات ہیں وہ ان کو سلجانے کے لئے آہ لینے تھے لیکن آہ انٹی کرپشن نے آہ اس شخص کے ساتھ آہ رابطہ کیا اور جو شخص آہ اس میں آئینے کی زمین کے معاملے جو ہے کاغذات بنانا چاہتا تھا اس نے بھی سوچا کہ کہیں نہ کہیں انٹی کرپشن کو اس چیز کی خبر دینی ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے حرکتیں کوئی بھی نہ کرے تو انہوں نے جو ہے انٹی کرپشن کے ساتھ رابطہ کر کے اس کے لئے جو ہے سٹھ ہزار درخواستیں تمام تر کی دے کر انہوں نے تمام تر جان کریا جو ہے حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے ان سے پینسہ وصول کر کے جو ہے اسے دینا تھا اس کے بعد جب انٹی کرپشن کو یہ خبر معصول ہوتی ہے وہ تو اپنے نوٹ جو ہے ان کے پاس دیتے ہیں اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ اس رشوت خور کو پکڑتے ہیں آپ نے بھی کافی بار دیکھا ہوگا کہ ہمارے جنتیں بھی جمعہ کشمیر کے اندر دفاتے رہیں ان میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہر جگہ تاہم جو ہے رشوت کے معاملے جو ہے سامنے آتے ہیں لیکن آپ سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو انٹی کرپشن کے ساتھ رابطہ کریں ان تمام رشوت لینے والوں سے اور دیمان کرنے والوں کو اسی طرح جو ہے انٹی کرپشن کے حوالے کریں وہیں انٹی کرپشن کی جانب سے جو ہے جب ان کو اریشٹ کیا گیا تو اس کے بعد جو ایف آئی آر ان پر ہوئی ہے اب آگے کی کیا کاروائی رہے گی وہ انٹی کرپشن جو آنے والے وقت میں اپنے پریس لیز کے اندر بتائے گی تب تک بنے رہیں جے کے داستان کے ساتھ بلال بریسی اس اپ ڈیٹ کے ساتھ